بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بدکار خاتون تھی جس کی بدکاری کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رکھا تھا جب اس عورت کی موت ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس کو دفنانے کے بجائے کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے باتیں کرنے کے لیے کوہی طور پر جاتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے باتیں کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ باقی سب باتیں بعد میں کرتے ہیں پہلے جاؤ فلا فلا جگہ پر ایک کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں ہماری ایک بندی کی لاش پڑی ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو دفن کر کے آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی لاش کو تلاش کرتے رہے وہاں تک پہنچ گئے جہاں وہ لاش پڑی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس عورت کی لاش کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کی لاش کے پاس کتنے بیٹے ہوئے ہیں جو اس لاش کی دیکھ بھال کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے گھر والوں سے مل کر ان سے کہا کہ میرے ساتھ لاش کو اٹھانے کے لیے مدد کرو لیکن گھر والوں نے اس کام کو کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب ترین رہنے والے سب لوگوں کو کہنا کہ اس لاش کو اٹھانے میں مدد کرو سب نے اس عورت کے پاس جانے سے انکار کر دیا سب نے کہا کہ یہ عورت بہت ہی غلیظ اور بدکار تھی اس لیے ہم اس کی لاش کے پاس جانا بھی مناسب نہیں سمجھتے جب سب نے انکار کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میری مدد کرو جب میت کو غسل دینے کا وقت آیا تو کوئی بھی عورت غسل دینے کو تیار نہ تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر کی چار عورتوں کو کہا کہ اس عورت کو غسل دو تو گھر کی عورتوں نے اس میت کو غسل دیا غسل دینے کے بعد گفن پہنا کر اس کو حضرت حارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفنا دیا جب یہ دونوں بھائی میت کو دفنا کر واپس آ رہے تھے تو شہر والے لوگوں نے ان دونوں بھائیوں کا راستہ روک لیا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس عورت کی میت کو کس طرح سے عزت کے ساتھ دفنایا گیا ہے اگر آپ علیہ السلام اس بات کی وضاحت نہیں کرتے ہو تو ہم نے جو کلمہ پڑا ہے ہم آپ کو وہ کلمہ واپس کرنے کے لیے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر والوں کو کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ہے میں جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے اس کی وضاحت پوچھ کر آؤں گا تو میں آپ کو ضرور اس کے بارے آگاہ کروں گا آپ علیہ السلام کے بات سن کر لوگ مطمئن ہو کر چلے گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ رب کائنات لوگ مجھ سے اس کی وضاحت مانگ رہے ہیں کہ اس عورت کو اتنی عزت کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام یہ خاتون واقعی بدکار تھی اس نے ساری زندگی بدکاری ہی کی تھی ایک دفعہ یہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا جو کوئے کے پاس بیٹھا تھا اس کوئے کے قریب کوئی پانی پیلانے والا برطن نہ تھا اس عورت نے کوئے کے پانی سے اپنے کپڑے گیلے کیے وہ گیلے کپڑے اس نے کتے کے موہ میں نچوڑ دیئے جس کی وجہ سے کتے نے پانی پیا اور اس کی پیاس بجھ گئی مجھے عورت کی یہ رحم دلی پسند آئی میں نے اس کی طرف یہی نیکی کو دیکھ کر اس کے سارے گناہ ماف کر دیئے اور ملک الموت کو حکم دیا کہ اسی لمحے اس بدکار عورت کی روح قبض کر لو تاکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آئندہ یہ کوئی گناہ نہ کر سکے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں